موسیقی 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 کنن صاحب اس وقت ظاہر ہے ٹوپک وہ یہ جو ہم ایٹر میں بھی دے چکے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تھوڑا سا اس بات سے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ انہوں نے ہماری فوجی امداد روکنے کی بات کی اس حوالے سے ہماری فوج کی طرف سے کوئی وہ پرانا رییکشن سامنے نہیں آیا جو ماضی میں آیا کرتا ہے کہ ہم بھی جنگ متاثر ہوگی لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات مختلف نشیب و فراز سے گزرے اور اس میں ایک چیز ہمیشہ رہی کہ پاکستان کو یوز کیا جاتا رہا امریکہ کی طرف سے یہ ایک تاثر ملتا رہا اور اس میں مختلف ادوار میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ہی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی آپ کیا کہیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کے اصل سوال کا جواب دوں میں بہتر سمجھوں گا کہ میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا جب پاکستان انیس سو سنتالیس کو ازاد ہوا تو سب سے پہلے جو جس ملک نے پاکستان کو انویٹیشن دی وہ یو ایس ایس آر تھا لیکن اس وقت ہماری کوئی فورن پالیسی اس قسم کی اڈاپٹ کی گئی کہ یو ایس ایس آر کے انویٹیشن کو ایک سائٹ پر رکھ کے ہمارے وزیر اعظم جناب لحکت علی خان نائنٹین فیفٹی میں انہوں نے امریکہ کا جا کے وزٹ کیا اور جب وہی لیاقت علی خان جو نے یو ایس ایس آر کو چھوڑ کر امریکہ کا وزٹ کیا جب وہ شہید ہوئے لیاقت باق کے مقام پر تو ایک دلی کے ایک اخبار نے بھوپال جس کا نام ہے اس نے اکتوبر نائنٹین فیفٹین ون کو یہ ایک آرٹیکل آیا جس پہ اس نے یہ ثبوت کے ساتھ دیا کہ لیاقت علی خان کو قتل جو ہے اس پہ امریکن ہاتھ ہے اس کی کچھ دو بڑی وجوات تھی ایک امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے اور پاکستان کو وہ ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جو تیل ایران سے نکلے گا اس تیل کی ڈیل صرف امریکہ کے ساتھ ہو اور ایران کسی اور ملک کو نہ دے لیاقت علی خان نے اس بات کو ریفیوز کر دیا اس کے بعد امریکہ نے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھائی پاکستان کو اس نے ایک سائٹ پی کیا اور وہ افغانستان میں چلا گیا افغانستان میں اس نے پخترخوا کا شوشہ اڑایا اور پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تمام وہ لوگ یہ آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں میں یہ نائنٹ فیفٹیس کے بات کر رہا میں لہکت خان کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ وہ افغانستان میں چلا گیا امریکہ پاکستان کو سٹارٹ سے ہی امریکہ نے اڈر پریشر رکھا تاکہ اس کو اپنے صحیحات ملائے اور اس کو اپنے لیے یوز کریں میں اس پاس منظر میں جانا جا رہا ہوں کہ کس طرح اس نے سٹارٹ لیا اس کے پاس اس وقت اور کوئی بھی پریشرز کا طریقہ نہیں تھا ایک وہ ایران کے ساتھ کے اخلاف پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا تھا جس میں لیاکت خان نے ریفیوز کر دیا پھر اس نے پشتون پشتون کا ایک نیا شوشہ چھوڑا اور ایک اٹک سے لے کر افغانستان تاکہ ایک نیا ملک بنانے کی تجویز اس نے افغانستان کو دی جس کے اوپر کے اس وقت کے حکمران نے بڑا شور کیا اور انہیں یہ کلیم کیا کہ افغانستان کی سرد جو ہے وہ اٹک سے ہو کر گزرتی ہے ان دو وجوہات کے اوپر لیاکت خان نے سٹینڈ لیا اور لیاکت خان الٹی بیٹی قتل ہوا اور یہ آرٹیکل جو بپال میں دلی کے ایک روزنامہ بپال ہے اس میں چھپا اسے بڑا کلیلی منچن کیا گیا ایک چیز کہ وہی لیاکت خان ہم دیکھتے ہیں رشیہ نے اس کو دعوت دی رشیہ کی دعوت ٹھکراتا ہے رشیہ پاکستان کو ریڈ سرکل کرتا ہے اب تک ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے لیاکت خان کو پھر کیا مجبوری آپ پڑی تھے کہ وہ اس کے جھولے میں جا کر بیٹھ گیا امریکہ کی اور اب تک وہ عوضاب ہم جلتے آ رہے اس وقت جس وقت پاکستان ازاد ہوا تھا رشیہ کا نام لینا ہی گناہ سمجھا جاتا تھا اگر کسی سے اس خطے میں کوئی یوئیس آس آر کی کتاب نکل جاتی کوئی نام نکل جاتا تو وہ قبل سزا ہوتا تھا ذہنی طور پہ لوگوں کو یوئیس آس آر سے اتنا دور کر دیا گیا تھا کہ سویڈ یونین کا نام لینا ہی ایک جرم تصور کیا جاتا تھا پاکستان میں پاکستان نے ایک پورے یورپ نے ان ممالک جن کو وہ استعمال کرنا چاہتے تھے یا انٹی بلاک موجود تھا انہوں نے ایک رشیہ کے انہوں نے ایک حسار قائم کر دیا جس کو کوئی بریک کر نہیں سکتا تھا یعنی پبل ایک اپینین اگینس تھی اس وجہ سے انہوں نے یہ سٹینٹ لیا انہوں نے یہ سٹینٹ لیا اچھا یہ ساتھ چلے اس کے بعد زمانہ آتا ہے ایوب خان کا شروع ہوتا ہے ایوب خان صاحب کا زمانہ ہے اس میں بھی کچھ ہم نے وہی کانٹینیوٹی دیکھی ایوب خان نے کچھ شیجز لائی ایوب خان جو اچھی چیز لے کر آیا کہ ایوب خان نے جا کر چینہ پہ پہلا پریزیڈن تھا جس نے جا کر چینہ کو گزر کیا اور وقت بتایا کہ چینہ ہمارا ایک بہترین دوست ثابت ہوا لیکن اس دور تک یہ بات آپ کو میں بتاؤ یہ ہے تقریبا نائنٹین فورٹی سیون تو نائنٹین فیفٹی تھری رشیہ بے تھا کہ پاکستان ہمارا دوست بنے گا ہماری طرف ہاتھ بڑھائے گا لیکن ہم نے اس کی طرف نہیں کیا نائنٹین فیفٹی تھری تک رشیہ نے ہمارے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا کوئی بٹر قسم کا کوئی سخت قسم کروئی ہمارے خلاف نہیں اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائیو نے ایوب خان نے ماسکو کو پہلا وزٹ کیا اور اس وزٹ پہ کافی پیکٹ سائن ہوئے جس پہ کہ یہ سٹیل میل جو بھی ہمارے پاس ہے یہ سٹیل میل بھی اسی وقت سائن ہوئی جس کا آج ہم ایک بڑی سٹیل میل شیمی ہوئی اور وہ ایک وزٹ کیا رتیجک ہے کہ ہمارا ایک پریزیڈن وہ وزٹ کیا جس پہ یہ ہے اس کے علاوہ یہ سارا آپ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا پس منظر رہا ہو آئے ہم اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ آیا ہم تھوڑا سا چائنہ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے ہم نے بھی لوگوں سے ہاتھ بلانا شروع کیا لیکن جو کہانی اس وقت ہمیں عمومی طور پر بتائی جاتی ہے اس پس منظر کو بھی ہم ٹائم بائی ٹائم ضرور وہ تمام پوائٹس ٹچ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ایک سوال جو ابھی تک عمومی طور پر تمام فورمز بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ ایٹیز میں جو ہوا اور ہم اگینس ریشیا ہمیں یوٹیلائز کیا گیا اور ہم افغانستان کے میدان میں جا کر کود پڑے اور وہاں سے ہمارا ڈاؤن فال بنائی طور پر اس طرح کا کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ بھی امریکہ قبضے میں چلی گئی اور ہمارے بہت سارے اور جو